بہترین استاد محقق اور لکھاری جمہوریت کا علم بردار آمیروں کے راستے کی دیوار حق گوئی کا استعارہ صحافت کا چمکتا ستارہ یہ سب القاب صحافت کے اس میر کاروان پر سجتے ہیں جسے ہم پروفیسر وارس میر کے نام سے جانتے ہیں پاکستان کی ستر سالہ صحافتی تاریخ میں کم ہی دانشور، صحافی اور لکھاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قلم و حرف کی حرمت کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دور کے آمر مطلق کو للکارہ ہو اور پھر اس کے آمرانہ ہتھکنڈوں کا بھی دلے رانہ مقابلہ کیا ہو بنیادی انسانی حقوق کے دائی اور آزادی اظہار کے پیامبر ہونے کے ناتے وارس میر تمام زندگی حق گوئی کی پرخطر راہ پر چلے اور پختہ آزم کے ساتھ آمریت کے خلاف نورت آزما رہے وہ قانون اور ذاپتہ جو زندگی کو پھیلنے اور آجے بڑھنے سے رکھتا ہے وہ ماضی میں ذاپتہ بڑھیں جو آل ذاپتہ ہیں اسے زندگی کو بے حردت اور غیر متغیل غیر متغیل بزیر بناتا ہے اور انسان کو تذکیر فطرت پر آمادہ نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا خانون شریعت یعنی اسلامی قانون نہیں جگتا ہے یو تو صحافت کی دنیا نامور لکھاریوں آزادی اظہار کے علم برداروں اور نائنصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں سے بھری پڑی ہے لیکن پروفیسر وارس میر ان بہادر قلبقالوں میں سے ایک ہے جن کی آواز نے لوگوں کے ذہنوں میں شعور کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنا اور عامریت کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا یا اللہ کے زمانے میں جس طرح سے مارشلالہ کی خدمت میں اسلام کی نئی تشریح اور تعبیر کی جا رہی تھی اس سے متدفر ہو کر اس زمانے کا دادشور سیکولرزم میں کمونزم میں سوشلزم میں پدا لے رہا تھا اس کے برعکس پروفیسر وارس میر کا ذریعی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پیدر پید اخبارات میں اپنے کالموں کے ذریعے اسلام کی سچی روح کو لوگوں کے سامنے رکھا اور اسلام کی حقیقی روح کی روشنی میں زیاء الحق کے دور حکومت کو غیر اسلامی ثابت کیا جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذہب تباہ کی کوک سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا وہ مذہب دل آخر ختم ہو کر رہا ہے ان کا یقین تھا کہ اسلام حاضر کے تقاضیوں کی آنکھوں نے آنکھیں دار کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلاقی معاشر کی نظام تلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پاک مرتبہ و درجہ رنگ و لسل کے تمام انسیادات کو بٹا دینا ہے پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکوٹ کے علمی عدبی گھرانے میں آنکھ کھولی وارث میر کے والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے اس بنا پر علم و عدب سے لگاؤ انہیں وراثت میں ملا لہذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق آوائل عمری سے ہی پختا رہا سکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی سکول سیالکوٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے اس کو برطنے کی بصیرت پیرا کی میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں اس استاد کو تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھیں جن کے پاس بڑے بڑی ڈگرییں تھیں جب میں ہم تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی سکول میں پڑھا کرتا تھا تو اس کی کنٹی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے انہیں میں عام طور پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے ہائی سکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونک دی جس کے بعد واری سمیر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے واری سمیر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نسابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نسابی کتابوں کا بھی امبار ہوتا علم و عدب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مری کالج سالکورٹ کے میگزین ایڈیٹر مقرر ہوئے 1962 میں پنجاب یونیوسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور اوزنا ماہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا دیکھیں کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتی ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر کوئی بہادر کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں میں سچ پر کھڑا رہوں گا اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے بارس میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ زیا عامریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جبوریت کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی پلاہ غیبوت کے لیے کھل کر بات کی اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کی 1965 میں وارس میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبہ کے چیئرمین بھی بنے آپ قابل استاد اور کہنا مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث سے فخر رہے وارس میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی جامد عقیدہ پرستی اور نائنصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے روشن خیالی جدید سوچ اور کھرہ پن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مسلحت سے کام نہیں لیتا تھا کلشن کوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارس میر لوگوں کو کسی آمیر حکمران کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے مذہبی شدت پسندی پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسک کرنے والوں کی در و دیوار ہلا کر رکھ دیئے وہ اسلام کو چودہ سال سال پیچھے نہیں لے کر جانا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اثر حاضر اور آیندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے وہ بڑے کھلے ذہن کے آدبی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدبی مطلب ان میں کوئی ایسا کر و فر نہیں تھا کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں اور بڑے دیسی قسم کے آدبی تھے درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ سر سید احمد خان علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو چودہ سو سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی اس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ غوی اختیار کی اور ایک غیر جانب دارانہ حیثیت اختیار کی جس میں ان کی کلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے آپ نے اپنے مضامین میں اقبال کے تصور اشتہاد ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اشتہاد کی تشریح میں عظم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا ان مضامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا دیکھیں وہ ایک عظیم صحافی تھے ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کولنز و کر رہے ہیں ملتے ہیں ان میں جو مجھے سب سے ادھا سٹرینٹھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل پولٹیکل کلچرل ایشوز کو ہائلائٹ کیا ہے گورننس کے ایشوز بھی ہیں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا گورننس کے حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں آج کے محول میں مستر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورننر اور وزیر ہٹا دیا گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے انیس ست ستر میں جب زلفکار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل زیاہلق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا جنرل زیاہلق کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریخ ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے جب وقت کے آمیر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ آمیرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے زیاہ نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا پروفیسر وارث میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابرے جس نے زیاہ عمریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے وہ آئین پاکستان کو بالا دست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے لہٰذا مارشاللہ حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے ان کی جو تنقید تھی ان کے جو تجزیعے تھے ان کی جو انیلیسس تھی اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے یہ معاملے یوں چل رہے ہیں وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑھ ملائیت اور عامریت ہے چنانچہ وہ ایک پرخطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریا قریا خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملہ ملٹری اتحاد کی تباہکاریوں سے آگا کیا اس وقت یہ نظر آیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی وارث میر پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا اور وہ زیاؤلہ کے دور بڑا پراشوب دور تھا کوڑے پڑھتے تھے باداروں میں اور بیدانوں میں ٹک ٹکی باندھ کے عدالتیں مارشل لاؤ کی ایک سال کی سزا تو سمری ملٹری کوٹ کچھ کے سامنے کچھ سمجھے ہی نہیں جاتی تھی وارث میر کے کولم فکر و فلسفے سے لبریز ہوا کرتے تھے جو دور عامریت میں پابند سلاسل کیے گئے لوگوں کو حوصلہ دینے کا باعث بنتے تھے ان کے آرٹیکلز اگر آپ دیکھیں اس میں جمہوریت پر ایمفیسز ہے اور جمہوریت میں رول آف لاو کا تذکرہ آپ کو بار بار نظر آتا ہے اور یہ کہ جو حکومتیں ہیں یا جو پولیسیز ہوتی ہیں یا جمہوریت ہے کس مقصد کے لیے جمہوریت ہے اس میں عوامی بہتری عوامی فلاہ عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے یہ چیزیں ان کے ہاں فوکسٹ ہیں اور یہ ایشو ایسے ہیں جو آج بھی ہمیں ریلونٹ نظر آتے ہیں تو ان کی تحریریں میں کہوں گا زندہ تحریریں ہیں جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی ریلونٹس قائم کیے ہوئے ہیں وارث میر فوجی حکومت اور زیاہلک کے خلاف جس باغیانہ روش پر چل رہے تھے اس نے برسر اقتدار طبقے اور اس کے نمخ خواروں کے چول چول ہلا دیئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ پنجاب جہاں وارث میر درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے تھے ان کے خلاف ایک منظم سازی شروع کر دی گئی اور ان کو مختلف ہیلو بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی انہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کئی بار شو کاؤز نوٹسز بھی جاری کیے گئے دسمبر 1983 میں آمیر کی طرف سے لائے گئے نام نہاج شریعت بل کی آر میں عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی تو خواتین نے اپنے حقوق کی سلوی کے خلاف آواز اٹھائی زیا جنتہ اور جماعت اسلامی کے گھٹ جوڑ کے ذریعے عورت کو آدھا قرار دینے سے متعلق قانون لانے کی سازش کی گئی تو خواتین نے احتجاج کا راستہ اپنایا ایسے میں وارث میر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لاہور کے مال روڈ پر اپنے حقوق کے دفاع میں اکھٹھی ہونے والی عورتوں پر ہونے والا بہیمانہ تشدد وارث میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھی اس کا نشانہ بنے اس واقعے کے بعد انہوں نے حقوق کے نسوہ اور عورتوں کی معاشرتی حیثت کے حوالے سے ایک نئی تحریک شروع کر دی بڑا وہ ان کا کلیر سٹانس تھا حبیب جالب اور وارث میر یہ دو وہ واحد مرد تھے جو خواتین کے مظاہروں میں شریک ہوتے تھے اور باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس تشدد ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو جو خواتین کو جو دبایا جا رہا ہے وہ نہ دوایا جا سکے اور ان کو بھی وہ جائز حقوق ملے جو کہ آئیں کے اندر درجہ سیونٹیز میں ایک دم سے ایک ریوائبل آف ڈیموکرسی ہوا اور عورتوں کی حقوق جو تھے ان پہ بہت سارا کام ہوا بیگم نسرت بھٹو بھر کے آئیں اور عورتوں کو اس زمانے میں بیگم صفدر عباسی ڈپٹی سپیکر بنی تو ایک ولولہ تھا اور ایک بڑا فری ماحول تھا جس میں عورت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی نہیں تھی اور ایک دم سے جب پانسہ پڑھٹا اور ایک بڑی لبرل پروگریسیو سسائٹی کو ایک دم سے ایک ریلیجوسٹی کے تحت فیک ریلیجوسٹی کے تحت عورت کو سپریس کرنے کی کوشش کی تو ہم بہت حیران ہوئے کہ بجائے اس کے کہ عورت ارتکا کی طرف جائے عورت کو سبڈیو کرنے کے لیے ہر اینگل سے مذہب کو استعمال کیا گیا تو اس دور میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی رہی نہیں گئے تھے کیونکہ پابندی تھی ہر چیز پہ اور ہر طرح سے اخبار میں سوشل موبیلائزیشن میں عورت کا کوئی رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وارس میر صاحب کھڑے ہمارے ساتھ تھے جالب ہمارے ساتھ کھڑے تھے نصار عثمانی صاحب کھڑے تھے تو یہ سارے جو بگ نیمز تھے اس وقت ہمیں انہوں نے حوصلہ اور تقویت دی کہ بھئی یہ ہماری آواز ہیں وارس میر نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا عورت آدھی ہے یہ عنوان سے ایک فکر انگیز سلسلہ مزامین بھی لکھا جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا اسلام کا مقصود انسان کی انسان پر خدائی اور فرد کی حق پر حکومت کے تصورات کو پاس پاس کرنا اور انسان کی آداری اور قراریت کو قائم اور محفوظ کرنا 1984 میں جب زیہو لکھ نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو وارس میر پہلے لکھاری تھے جنہوں نے اس ریفرنڈم کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا انہی دنوں گورنر ہاؤس لاہور میں جنرل زیہو لکھ نے پروفیسر وارس میر کو ملاقات کیلئے بلایا زیہو لکھ نے وارس میر کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی لیکن وارس میر راضی نہ ہوئے اس پر زیہو لکھ نے بڑے سخت لہجے میں کہا پرداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں وارس میر ان دنوں شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب میں پروفیسر تھے اور جامعہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کا قلم سرکار کی مخالفت میں چل رہا تھا اور زیہو لکھ کی دھمکی کے بعد بھی وہ سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے پھر یہ ہوا کہ جس اخبار میں لکھا کرتے تھے اس کے مدیر نے بھی کاروباری مفادات کے باعث ان پر سینسرشپ آئیت کر دی یہاں تک کہ ان کے کچھ مازامین کو چھاپنے سے ہی انکار کر دیا گیا بلاخر وارس میر نے نوائے وقت چھوڑ کر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ان کا موقع تھا کہ اگر ان کی تحریریں قطع و بریج سے محفوظ رہنے دی گئیں تو وہ جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے چنانچہ ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے نوائے وقت کے بانی حمید نظامی کے حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمان کو ایک مضبون چھپنے کے لیے دیا جو ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا اس طرح وارس میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کولم لکھنے لگے پروفیسر وارس میر نے صحافت پر پابندیوں کی داستان کے عنوان سے کئی قسطوں پر مشتمل ایک طویل سی صلح مضامین لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ آمیرانہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کس طرح پریس کی آزادی سلب کرتی ہے اور سرکاری دانشوروں کی پرورش کرتی ہے انہوں نے صحافتی مسائل و مشکلات پر بھی لکھا دراصل اس وقت کا فوجی آمیر طویل عرصے تک حکومت کرنے کی خواب دیکھ رہا تھا اس لئے وارس میر جیسے گنے چنے حق پرستوں کی آواز دبانے کے لیے تمام تر ہتھگنڈے استعمال کیے جا رہے تھے آئین میں کی گئی آٹھویں اور نویں ترمیم کو بھی وارس میر نے تحریری تنقید کا نشانہ بنایا زیادور کے شریعت بل کی بھی بھرپور مخالفت کی اس سلسلے میں حبیب جالب لکھتے ہیں وارس میر کی جنگ کا سب سے کٹھن دور وہ تھا جب انہوں نے شریعت بل کو بھی اسلام اور پاکستان کے تقاضوں کے منافع قرار دے دیا اس جنگ کے دوران وارس میر نے دن رات جاک کر گزارے روشن خیال علماء کی محفلوں اور لائبریریوں میں کئی کئی گھنٹے گزارے شریعت بل اور شریعت محمدی میں فرق کو سمجھا اور شریعت بل کو خلاف شریعت قرار دینے کے لیے باریک بینی سے کام لیا پروفیسر وارس میر کی جنگ کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے علماء جو خاموش تھے شریعت بل کے خلاف بول پڑے اور زیاہ حکومت کو جررت نہ ہوئی کہ وہ شریعت بل کو قومی اسمبلی میں پیش کرے زیاہ کے عمرانہ دور میں اخبارات کو دبانے کے علاوہ درباری صحافیوں کو پالنے کا عمل بھی شروع کیا گیا جو فوجی حکمرانوں کے حواریوں کا کردار ادا کرنے پر تیار تھے انہوں نے زیاہ الحق کو خوش کرنے کے لیے وارس میر کے خلاف محاص بنا لیا آمیر کی کمی گاہ میں اپنے ہی ہم اثروں نے پوزیشنیں سنبھال لی اور وارس میر کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان انسان کے سہ میں بیٹھے ہیں خوخار درندے ہیں رقصان یہ اس شخص کو دبانے کی کوشش تھی جو اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا گویا می پر یہ شیر صادق آتا تھا جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی ہیں انیس سو پچاسی میں جنرل زیا نے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کرانے اور جمہوریت کو ٹینکوں میں بٹھا کر لانے کی کوشش کی تو وارث میر جمہوریت کا کلیجہ چوانے والوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان کے قلم کی کارٹ میں مزید شدت آ گئی ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انتخابات اور ریفرنڈم غیر آئینی اختام ہیں اور عوامی امنگوں کے خلاف ہیں زیا حکومت وارث میر کی حق گوئی اور بے باقی سے مکمل طور پر زچ ہو چکی تھی لہٰذا زیا سرکار کے حکم پر انہیں جامعہ پنجاب کے شعبہ صحافت کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا اور پی ٹی وی کی مجلس مشاورت سے بے دخل کر کے انہیں فلم سینسر بورٹ سے بھی الہدہ کر دیا گیا ان سب انتخابی حربوں کے باوجود وارث میر کے قلم کی کارٹ کند ہونے کے بجائے اور تیز ہوتی گئی صحافت کی اس باغ نے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں تھا لیکن وارث میر کی جرت مندی زیاد جنتہ کی پرورتہ اسلامی جماعت کو ایک آنکھ نہ بھائی زخمی سانپ کی طرح دشمنی پر اتر آئی شعبہ صحافت جس کے چیئرمن خود پروفیسر وارث میر تھے وہ ترقی پسندی کی اور روشن خیالی کی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ماروزی صحافت ایک اپجیکٹیو صحافت کا درس دے رہی تھی دوسری طرف ایسے اناثر لائے جا رہے تھے طلابہ کی تنظیمیں بھی بنای جاتی تھی جاری تھی کہ جو تنگ نظری اور جاہلیہ تو اس قسم کی باتیں اور جو آزادی فکر کو روکنے والی تھی تو ان کو نشانہ بنایا گیا سازش کی گئی وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جمعیت سے ان کے اختلافات بڑھ گئے اور جمعیت ان کی دشمن ہو گئی اور حقیقت یہ ہے کہ جمعیت نے ان کی زندگی تنگ کر دی ان کے بچوں کے زندگی تنگ کر دی اور ان پر جو مظالم ڈھائے یعنی اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے انیس سو چھاسی کے آواخر میں اسلامی جماعت کی زلی تنظیم نے وارس میر کے ایک صاحب زادے فیصل میر کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا جو اس وقت صرف سولہ برس کا تھا وارس میر کو کہا گیا کہ وہ جنرل زیاہ شریعت بل اور جماعت اسلامی کے خلاف لکھنا بند کر دیں گے تو ان کی اولاد مقدمے سے نکلے گی یعنی مقدمہ درج کرانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں زیاہ عامریت اور شریعت بل کی مخالفت سے باز رکھا جا سکے اس مقدمے کے باعث وارس میر بہت زیادہ ذہنی عذیت کا شکار ہو گئے ان کے خلاف اوچھے ہتھکنڈوں میں اور تیزی آ گئی لیکن وہ کسی دباؤ میں نہ آئے انہوں نے اپنی روش بدلی نہ اپنے قلم کی کاٹ کرم کی جبر کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھما ان کے خاندان کو حیرانسہ کرنے کا سلسلہ مزید دراز ہو گیا اسی دوران ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حامد میر کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کر کے وارس میر کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں چپ رہنے کا پیغام دیا گیا لیکن آپ نے اس سخت عذیت بھرے دور میں بھی اپنے پیشے سے غداری نہیں کی وہ کہا کرتے تھے کہ ایک باز امیر لکھاری کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے انہوں نے قوم کی امانت میں خیانت سے یکسر انکار کر دیا اور اپنے ذاتی دکھ کو اپنے قلم کی سچائی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا وارس میر نے آمر وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو سچ کا پرچار کیا جمہوریت حقوق انسانی اظہار رائے پر بندش کے خلاف وارس میر کی جنگ آخری دم تک جاری رہی وارس میر کا موقف تھا کہ ظالم کو ظالم نہ کہنا ایک گناہ ہے وہ جان کی بازی ہار گئے لیکن اپنے قلم کی گرفت کمزور نہ ہونے دی ایک اسلامی جمہوری ریاست کو زیاہ امریت سے لگنے والا بڑا دھچکہ قانون شہادت بھی تھا جو سرہ سر انصاف کا قتل تھا وارس میر اس ظلم پر بھی خاموش نہ رہے اور سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر زیاؤلک کی مجلس شورا کے چیئرمن خواجہ محمد سفدر سے براہ راست تند و تیز سوالات کیے جن کا ان کے پاس کوئی خاطرخواہ جواب نہ تھا ایسے قوانین جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں اور ان پر رہنس ہو رہی ہیں اور ابھی وہ بایت اکمیل تک نہیں پہنچے ان میں سے اہم ترین مقانون جو ہیں وہ قانون شہادت ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون شہادت کے بارے میں بڑی بحث و تقریز کے بات ایک مصفدہ مجلس شورا نے اپنی سفارشات کے ساتھ حکومت کو بھیجا ہماری معلومات کے مطابق حکومت نے اس مصفدے میں باز ترامیم پر تجویز کیا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے اور سوال بھی یہ ہے کہ وہ مصفدہ اس وقت کس منزل پر ہے اور وہ کون سی بنیاد کی اہم حساس وجہ ہے بلکہ دوسر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا کانٹہ ہے جس کی بنا پر ایک سال سے اس قانون پر بحث جاری ہے اور یہ بایت اکمیل بنید ہو میں اور میرے رفقائکار جو کہ میرے سیشوڑا کے رکھت ہیں انہوں نے اس پر طویل باز کی اور اپنی سفارشات کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے بعد اب پریزیڈنٹ صاحب کا اور مزارت کانون کا تعلق ہے اس کے ساتھ میرے سیشوڑا کا قطعی دور پر اب کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پروفیسر وارس میر نے بے لاغ اور بے باق شجر صحافت کی آبیاری خون دل سے کی اور اس کو نئی جان اور جہد عطا کی بخوال پروفیسر کررار حسین وارس میر کی زندگی صحافت میں درویشانہ بینیازی اور مجاہدانہ عظم کی جھلک تھی اور سچ تو یہ ہے کہ اس جھلک کے بغیر صحافت کیا اور عدب کیا سب ذہن و ضمیر کی سودے بازی ہے وارس میر کی افکار ان کی تصانیف وارس میر کا فکری اساسہ حریت فکر کے مجاہد فوج کی سیاست فلسفہ خوشامت پاکستان کی درباری سیاست اور صحافت اور کیا عورت عادی ہے کی صورت میں موجود ہیں تہہ در تہہ اندھیروں میں قلم کی لو سے حق و انصاف اور آزادی اظہار کی شمع روشن کرنے والا قلم کا مجاہد آسمان صحافت کا یہ درخشندہ ستارہ نو جولائی انیس سو ستاسی کو جوہ مرگی کا شکار ہوا اور صرف اٹالیس برس کی عمر میں بظاہر دل کا دورہ پڑھنے کے باعث آسمانوں کی تہہوں میں کھو گیا کچھ لوگ وارس میر کی اچانک موت کو ایک سازش کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں اور تالیس سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی کار ڈیک ارس سے اور اس کے بارے میں بھی بہت سے شکوں کو شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے حالات کے اندر کیونکہ وہ ایک تندرست شخص تھے جو کہ سارے ملک کا دورہ کرتی تھے جگہ جگہ جا کے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے علاوہ ان کو ہر جگہ بلائی جاتا تھا وہ سفر کرتے تھے جاتے تھے اظہار خیال کرتے تھے مختلف جامعات میں اور اداروں کے اندر اور یوں بیٹھے بٹھائے اس طریقے سے اور تالیس سال کی عمر میں ان کا وفات پا جانا وہ ظاہر ہے کہ ابھی تک میرے خیال سے بہت سے حلقوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا لیکن ظاہر ہے کہ عمریت ہر حربہ استعمال کر سکتی اور این ممکن ہے کہ وہ وفات نہیں تھی بلکہ شہادت تھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دو تین مرتبہ انہوں نے ایسی گفتگو بھی کی تھی کہ شاید میرے دن گنے جا چکے ہیں اور مجھے ختم کر دیا جائے ہوریت فکر کا یہ مجاہد چیخ چیخ کر سچ بولتا ہوا جبر اور نائنصافی سے لڑتا ہوا اپنی روح پر تنز کے نشتر برداشت کرتا ہوا حق گوئی کے بدلے میں دشمنیاں مول لیتا ہوا اپنوں ہی کے ہاتھوں لہو لہان ہوتا ہوا درد جھیل کر ہستا ہوا اندھیروں میں دوسروں کے لیے روشنی کے اسباب بناتا ہوا آخری دم تک لڑتا ہوا تاریک راہوں میں مارا گیا اس وطن پر سے وارا گیا وارس میر کو پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا زیاہ مارشل لوگ کے خلاف پروفیسر وارس میر کی صحافتی جدوجہد کے اطراف میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انیس سو اٹھاسی میں انہیں انسانی حقوق کے خصوصی ایوارڈ سے نوازا دو ہزار بارہ میں حکومت پاکستان نے پروفیسر وارس میر کو ان کی صحافتی خدمات اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے جدوجہد کے اطراف میں پاکستان کے آلہ ترین سیول ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا جو ان کے صاحبزادے آمیر میر نے وصول کیا پروفیسر وارس میر کی خدمات کو صرف ملک میں ہی نہیں بیرو نے ملک بھی بزیرائی ملی دو ہزار تیرہ میں بنگلہ تیش کی حکومت نے مشرق پاکستان میں یایہ خان کے فوجی ایکشن اور بنگالیوں کے قتل عام کے خلاف اپنی تحریروں کے ذریعے آواز بلند کرنے پر پروفیسر وارس میر کو ملک کے آلہ ترین سیول ایوارڈ سے نوازا اور دیگر پاکستانی شخصیات جنہیں اس آوارڈ سے نوازا گیا ان میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب بھی شامل تھے دو ہزار تیرہ میں پروفیسر وارس میر کی خدمات کے اطراف میں پنجاب یونیورسٹی سے گزرنے والے نیو کیمپس انڈر پاس کو وارس میر انڈر پاس کا نام دے دیا گیا جو وارس میر کی جامعہ پنجاب میں واقع آخری آرامگاہ سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے تاہم اگس سن دوہزار انیس میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کو ٹویٹر پر انفالو کیے جانے کے چند روز بعد اچانک ہی کینال روڈ لاہور پر واقع پروفیسر وارس میر انڈر پاس کا نام راتوں رات تبدیل کر دیا گیا اور وہاں کشمیر انڈر پاس کے نئے بورٹس لگا دیا گیا مختلف شعبہ حیز زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے مت کرتے ہوئے وارس میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کے فیصلے کو بغض پر مبنی ایک ایسا بھونڈا فیصلہ قرار دیا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی حکومتی فیصلے کے ناکدین کا کہنا تھا کہ پروفیسر وارس میر ایک نامور دانشور لکھاری مصنف اور استاد تھے جن کی گران قدر صحافتی خدمات کے اعتراف میں ریاست پاکستان نے انہیں ملک کے عالی ترین سیول عزاز حلال پاکستان سے نوازہ تھا ویسے بھی وارس میر نے جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ صحافت میں تقریباً تیس برس بطا اور استاد خدمات انجام دے اور وفات کے بعد ان کی تدفین بھی لاو کولی جامعہ پنجاب کے قبرستان میں ہوئی تھی لہٰذا اس انڈر پاس کا نام نیو کیمپس انڈر پاس سے تبدیل کر کے وارس میر کے نام سے منصوب کر دیا گیا تھا یاد رہے کہ پروفیسر وارس میر وہ واحد شخصیت نہیں جن کے ایک درجن سے زائد انڈر پاسز اور سڑکیں ملک کے چار انصوبوں سے تعلق رکھنے والی نامبر شخصیات کے نام سے محسوم کی گئے جن میں فیض احمد فیض حبیب جالب اشفاق احمد جسٹس اے آر کارنیلیس استاد دامن چہدری رحمت علی خوشحال خان خٹک لیاقت علی خان چاکر اعظم رند اور پترس بخاری وغیرہ شامل تھے تاہم چھ برس بعد اچانک ایک رات کپتان حکومت نے نیو کیمپس انڈر پاس کے دونوں طرف سے وارسمیر انڈر پاس کے بورٹس اتار دیے اور وہاں کشمیر انڈر پاس کے نئے بورٹس لگا دیے ایسا کیوں کیا گیا کس کے کہنے پر کیا گیا اور کس وجہ سے کیا گیا اس حوالے سے کسی بھی مطالقہ ادارے یا شخص کے پاس کوئی جواب یا جواز موجود نہیں حکومت کی اس حرکت پر تفسرہ کرتے ہوئے ناکی دین کا کہنا تھا کہ جنہ کے پاکستان میں فوجی عامروں کے غاسبانہ ہتھکنڈوں کے خلاف جمہوریت اور صحافت کی آزادی کی جنگ لڑنے والے پروفیسر وارسمیر جیسے حریت فکر کے نقیبوں کی خدمات کا اطراف کرنے کی بجائے ان کا نام مٹانے کی ریاستی روش انتہائی قابل مضمت ہے وارسمیر انڈر پاس کا نام تبدیل کیا جانے کے کچھ عرصے بعد یہ معاملہ پنجاب اسمبلی میں زیر بحث آیا تو سپیکر چوتری پرویز الہی نے وزیر قانون راجہ بشارت کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر کے انڈر پاس کا پرانا نام دوبارہ سے بحال کرنے کی کاروائی کرے تاہم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے راجہ بشارت نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی اور معاملے کو لٹکا دیا دوسری طرف مائے سن دوہزار انیس میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے بدزبان وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے پروفیسر وارث میر کو غدار وطن قرار دے دیا چوہان نے تئیس مئی سن دوہزار بیس کو سرکاری طور پر جاری ایک ویڈیو بیان میں بھونڈا الزام آیت کیا کہ وارث میر غدار وطن تھے چونکہ انہوں نے سکوت دھاکہ میں بھارت، عالمی طاقتوں، مقتبانی اور شیخ مجیب الرحمن کی کھل مکھلہ حمایت کی تھی چوہان نے وزید کہا کہ وارث میر اپنی تحریروں میں افواج پاکستان کو سکوت دھاکہ کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے اور یہی پاکستان مخالف کردار ادا کرنے پر شیخ حسینہ واجد نے وارث میر کو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا چوہان نے یہ بھی کہا کہ انہی وجوہات کی بنا پر پنجاب کی بزدار حکومت نے لاہور میں نیو کیمپس انڈر پاس کا نام وارث میر انڈر پاس سے تبدیل کر کے کشمیر انڈر پاس رکھ دیا تاہم چوہان کے اس بیان کے بعد ان کی اپنی ہی حکومت کے دوران نو جون سن دوہزار بیس کو پنجاب اسمبلی میں پروفیسر وارث میر کے حق میں نون لیگ کے رکنے اسمبلی خلیق تاہر سندو کی جانب سے پیش کردہ ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی جس میں پروفیسر وارث میر کو ان کی گران قدر قومی خدمات کے اعتراف میں خراج تحسین پیش کیا گیا اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ پروفیسر وارث میر انڈر پاس کا نام بحال کیا جائے اس قرارداد کی منظوری بززبان چوہان کے موں پر ایک زنناٹے دار تھپڑ سے کم نہ تھی چوہان کے اس بےہودہ بیان پر وارث میر کے بڑے صاحبزادے حامد میر نے نا صرف اسے ایک عرب پر ہرجانے کا نوٹس بھیجوایا بلکہ ایف آئی اے میں بھی ایک شکایت درج کروای تھی نو جون کو پنجاب اسمبلی سے وارث میر کے حق میں قرارداد کی منظوری کے ایک ہفتے بعد پندرہ جون سن دوہزار بیس کو سندھ اسمبلی نے بھی پروفیسر وارث میر کو ان کی جمہوریت انسانی حقوق ازادی صحافت اور صبائی خود مختاری کے لیے گران قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کی ایک قرارداد متفقہ طار پر منظور کی تھی یوں ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی کسی دانشور یا لکھاری کو اس طرح ملک کی دو صبائی اسمبلیوں نے متفقہ قراردادوں کے ذریعے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی عظمت کا اطراف نہیں کیا یوں پروفیسر وارث میر کی وفات کے تینتیس برس بات پنجاب اور سندھ اسمبلی کی جانب سے ان کی گران قدر قومی خدمات کے اطراف میں منظور ہونے والی متفقہ قراردادوں نے ان کو غدار قرار دینے والے اناثر کے موں ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے جہاں تک وارث میر کی جانب سے مشرقی پاکستان میں ہونے والے فوجی آپریشن پر تنقید کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت فوج کی ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل صاحب زادہ یعقوب علی خان نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کی تھی جو بعد ازام پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ویسے بھی سویلینز کے خلاف کسی فوجی آپریشن پر تنقید کرنے سے کوئی غدار نہیں بنتا سچ تو یہ ہے کہ سن انیس سو اکتر کے فوجی آپریشن کے بارے میں ایسی تنقید عمران خان اپنے ٹی وی انٹرویوز میں خود بھی کر چکے ہیں تاہم سندھ اور پنجاب اسمبلی کے متفقہ قراردادوں نے پروفیسر وارث میر پر لگنے والے غداری کے لوگوں الزام کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا ہے وارث میر اس دنیا سے چلے گئے مگر ان کی حق پرستانہ جدوجہت آج بھی ظلم اور نائنصافیوں کے گہرے اندھیرے میں بلند ہوتی آوازوں میں زندہ ہے حق پرستو صاحب کردار وارث میر تھا آمیروں سے برسرے پیکار وارث میر تھا لفظ اس کا تیر تھا باطل کے سینے کے لیے اہل حق کا قافلہ سالار وارث میر تھا وقت تھا اس کا کلم انسانیت کے واسطے اہل غم کا مونی سو غم خار وارث میر تھا حریت فکر اور قلم کی آزادی کا یہ مرد مجاہد جسمانی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن اس کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں اور حق و انصاف کی کرنے بن کر معاشرے کو روشن کیے ہوئے ہیں مت سمجھو ہم نے بلا دیا مت سمجھو ہم نے بلا دیا یہ مٹی تم کو پیاری تھی سمجھو مٹی میں سدا دیا مت سمجھو ہم نے بلا دیا مت سمجھو ہم نے بلا دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا